سر یہ کہنا میں بیت الاسفال ہے بیت الاسفال کے لبزی معنی ہے بچوں کا گھر صحیح ہے سر آپ بچوں کے گھر پہ آگئے ہیں اور بچوں کے آپ کو ساری ایسے سیریز مل جائیں گی ضرورت کی ہر چیز آپ کو ملے گی سر یہ دیکھیں فارلین کی جو فیڈر ہے نا یہ تقریباً چار سو سے سٹارڈ ہو رہی ہے اور تقریباً یہ سترہ سو اٹھارہ سو روپے میں جا کے انڈ ہو رہی ہے کمپلیٹ سیٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ انیس سو پچاس روپے کا پورا سیٹ ہے یہ سنگل ہیں اور ڈبل ہیں اور اس میں بھی آپ کو فائدہ دیں گے یہ سٹیل بوٹلز ہیں اور یہ تھنڈ کے اندر کچھ زیادہ ہی استعمال ہوتی ہے کیونکہ یہ تھنڈا اور گرم دونوں رکھ سکتا ہے سفر میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک کے اندر چینی رکھ لیا دودھ رکھ لیا اور بھی ضرورت کی چیزیں رکھ لی کے راستے میں اگر فیڈر اگر بنانا ہو ایون کی فیڈر ہیں اس کے اندر بھی ساری چ چیزیں آپ کو مل جائے گی اگر ٹوئنز بھی ہو جائیں کسی کے تو یہ دونوں چیزیں کام آ سکتی ہیں بکر کے اندر بھی بہت ساری ڈیزائن ہیں یہ دیکھیں یہ سٹونی انجل کے بکر ہیں یہ دیکھیں یہ باول ہیں یہ باول کے اندر بہت ساری بیڈائیٹی ہے تیتھر ہے نیل کٹر ہے نیل کٹر سیٹ ہے جی جی یہ ساری وہی چیزیں مگر چھوٹی چھوٹی چیزیں اور کونٹیٹی بہت ساری ہیں کٹر سیٹ ہے میرے پاس بوکس کے اندر یہ ٹین پیس سیٹ ہے یہ سیکس پیس سیٹ ہے بچے کو ریشیز ہو گیا رہا ہو جاتی ہیں اس کے لیے یہ نیپی لائنرز ہیں فنگر ٹوٹ بروش ہے چھوٹے بچوں کا آگے کا جب دو ہوتا ہوتا ہے بچوں کا میڈیسن سپون ہے اور اس کا ریٹ دو سو پندرہ روپ ہے سر اس کے بعد سر جی یہ وائف ہیں ویٹ ٹیشو گلے ٹیشو نا یہ کوسیمیٹک سائٹم ہے یہ جونسن کی چیزیں ہیں مگر جونسن کی چیزیں ہمارے یہاں پر اوریجنل ہیں یہ سپون فیڈر ہے جس سے کہنا ہے بچوں کو سری نیپل بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں سیپریٹ یہ پیٹر سیٹ ہے اور سر اس کے اندر تمام چیزیں ہیں یہ باو سیٹ بھی ہیں بیکر کے ساتھ ہیں یہ باتھر ہے اس کے اوپر لٹا کے بچے کو نیلا سکتے ہیں سر اس کے بعد میرے پاس ریٹل سیٹ ہیں بچوں کے کھلونے ہیں سوفٹ ٹوائز ہیں چوچو والے ٹوائز ہیں پزلز ہیں پزلز گیم جو ہوتے ہیں اچھا پزلز بھی موجود ہیں بچوں کے بھی مل جائیں گے بچوں کے یو ایس بھی وارمر نا جیسے آپ تو اکینا میں چارجر ہو گیا رہ اس کے اندر لگائیں اور یہ پیٹر کے اوپر لپیٹے اور آپ کا دودھ گرام ہو گیا اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ سب خیریس ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ویورز ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس موجود ہوں میں ایک بہت زبردست قسم کی ویڈیو لے کے جس شاپ کے اوپر اس وقت میں موجود ہوں ان کی ریٹیل کی شاپ کی آلریڈی میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں میرے چینل کے اوپر آویلیبل ہے اور آج ان کی جس شاپ کا میں وزٹ کر رہا ہوں بھا یہ ہول سل شاپ ہے ب میرے خیال سے آپ کو اتنی بڑی شاپ کہیں نہیں ملی ہوگی جتنی بڑی شاپ یہ ہے میں یہاں کی ویڈیوزو ضرور بنا رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ تین سے چار پارٹ میں ویڈیو ہو کیونکہ ایک پارٹ کے اندر یہ ویڈیو کور کرنا ایمپوسیبل ہے تو میں آپ کو یہاں پہ کمپلیٹ کوشش کروں گا کہ آپ کو ویڈیو دکھا سکوں ان کے ریٹس بتا سکوں مینیمم کا آپ کو کتنے پیس پرچیز کرنے پڑیں گے کن ریٹس میں ملیں گے ویڈیو میں مکمل گائیٹ کریں گے ہمیں اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم چکا ہوں تو جو بھی ان سے رابطہ کرے وہ ہول سل سے ریلیٹڈ رابطہ کرے تو بڑی مہربانی ہوگی تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور شاکیل بھائی سے انفرمیشن لیتے ہیں آن کی ویزٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا موجود ہے تو چلیں شاکیل بھائی آپ کی ویڈی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں شاکیل بھائی ویڈی پہ تو ہم جائیں گے ایڈریس کیا یہاں کا سر یہ گل پلازا کے بیک سائٹ ہے سینٹر پلازا ٹھیک ہے سینٹر پلازا کے ہم سیون فلور پہ بیٹھے میں ہیں ٹھیک ہے شاک کا نام ہے بیتو لکفال صحیح ہے سر اور شاک کا ایڈریس ہے دکان نمبر ستر اور انتر زبردست ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں کی ٹائمنگز کیا ہیں سر اس کی ٹائمنگ ہے گیارہ سے رات کے ساڑھے آٹھ بجے رات کے ساڑھے آٹھ بے تک اچھا یہ ہول سیل شاپ ہے آپ کی بیسکلی اور ریٹیل کی شاپ الگ ہے آپ کی ریٹیل کی شاپ الگ ہیں اور یہ ہول سیل شاپ ہے تو بھائی یہاں پہ آپ کو ٹائمنگ بھی بتا دی ایڈریس بھی بتا دیا اچھا اگر آن لائن کرتے ہیں آپ لوگ جی جی بلکل آن لائن پہ بھی ہم کام کرتے ہیں چیزیں ہم دیتے ہیں تو وہ کئی وارس اپ نمبر ہے جو شیئر کرنا چاہے آپ بلکل میں ابھی آپ کو بتاتا ٹھیک ہے میں مینسے وارس اپ نمبر لے لوں گا تو وہ ویڈیو کی اور ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دونوں جگہ مینشن ہوگا تو آپ ان سے ڈائریکٹری رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شاکیل بھائی کے ساتھ اور ڈیفرنٹ قسم کے ان کے ڈپارٹمنٹ سے ان کا وزیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا موجود ہے آچہ شکیل بھائی اس وقت ہم لوگ کہاں موجود ہیں کون سا ڈپارٹمنٹ ہے آپ پہی یہ فیڈر ہے مگر اس کے اندر آپ کو میں ہزاروں آئٹم دکھاؤں گا آچہ زبردست ہوگیا فیڈر کے اندر فیڈر کے اندر انشاءاللہ ہزاروں آئٹم ہے آجائیے دیکھیں یہ فارلین کا برانڈ ہے ٹھیک ہے ساہیے اس کی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی ایسے سیریز مل جائے گی فیڈر ہے گلاس فیڈر ہے اچھا ایک دو پیس مجھے نکال کے بھی دکھائیں کون سا بتا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گلاس فیڈر ہے فارلین کا ٹو آنس میں ٹو آنس میں ہے یہ ٹو آنس میں ہے سر اس کے اندر فائیو آنس بھی مل جائے گا اور یہ اس کے اندر آپ کو ایٹ آنس بھی مل جائے گا اور اس کے اندر نولمنٹ نپل والا بھی مل جائے گا اور وائٹ نیک نپل بھی مل جائے گا آچھا زبردست ہو گیا تو یہ کہاں سے پرائز شروع ہو رہے ہیں اور کہاں تھا کہ کیونکہ کونٹیٹی آپ کے بعد بہت ساری ہے تو میں ہر ایک کے پرائز آپ سے نہیں پوچھوں گا منیموم اور میکسمم معلم کروں گا سر یہ دیکھیں فارلین کی جو فیڈر ہے یہ تقریباً چار سو سے سٹارڈ ہو رہی ہے اور تقریباً یہ سترہ سو اٹھارہ سو روپے میں جا کے انڈ ہو رہی ہے آچھا زبردست ایسے سیریز بھی ہے پورے یہ الگ سے نپل ہیں تیتھر ہے اس کے بعد کہنا ہے مینی کیور سیٹ ہے نیل کٹر ہے لوگ پین ہے زبردست کافی ساری ورائیٹی ہیں ساری ورائیٹی ہے تقریباً آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گے اسٹریلائزر ہے سہی ہے اس کے بعد کہنا ہے ڈسپینسر آئٹم بھی ہیں ٹھیک ہے آچھا یہ بتائیں شاگیل بھئی کہ کم سے کم کتنے پیس پرچیز کرنے پڑیں گے یہاں پر سر کم سے کم ہالسل کے اندر تو کم سے کم آپ تین تین پیس کر کے ہم دیتے ہیں ہر آئٹم کے تین تین پیس جو بھی ریزائن پسند آ رہا ہے اس کا کم سے کم تین پیس ہم دیں گے یہ فارلین کی فیڈر ہے اس کے اندر کم سے کم آپ کو دو سو ریزائن ملیں گے سبردست تقریباً نا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیجن کی فیڈر ہے آچھا یہ بھی گلاس پر نہیں نہیں یہ پلاسٹک ہے یہ بی پی ای فیڈی ہے تو اس میں اس کی ڈیٹیل بتائیں کہ کتنی ڈیزائنز موجود ہیں اور کم سے کم کتنے کی ہے اور یہ اس کا جو کم سے کم ریٹ ہے یہ ٹو آنس کا ریٹ ہے پانچ سو پندرہ روپے اور ہائی زہائی کم سے کم اس کے اندر سترہ سو اٹھارہ سو روپے کی فیڈر ہے ٹھیک ہے آچھا یہ فیڈر کا سیکشن ہے پورا یہ دیکھ لیں آپ کتنی ساری فیڈرز جہاں پر موجود ہیں تو چلیں آگے چلتے ہیں سر سر اس کے بعد میرے پاس یہ پینک بی بی ایک برانڈ ہے ٹھیک ہے یہ چائنہ کا ہے ٹھیک ہے سر یہ اس کا بھی کم سے کم جو ریٹ ہے وہ تقریباً پانچ سو سارے پانچ سو سے سٹارڈ ہو رہے ہیں اور آٹھ سو روپے تک جا کے یہ کتنے زبردست فیڈرز کی اتنی ساری ویریٹی میرے خیال سے میں نے پرس ٹائم دیکھی ہے کسی شاپ کے اندر سر اس کے بعد کہنا ہے کہ یہ ایونٹ کی فیڈریں ہیں آچھا ایونٹ کی جی ایونٹ کی فیڈریں ہیں اس کے اندر بھی ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یار یہ زبردست قسم کی اور اس کے اندر بھی آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی یہ تقریباً اٹھارہ سو روپے سے سٹارڈ ہو رہے ہیں ایونٹ کی نپلے مل جائیں گی سودر مل جائے گی کمپلیٹ رینج مل جائے گا جو بھی میں برینڈ دکھا رہا اس کی ایسے سیریز بھی مل جائے گی اچھا اس کی تمام ایسے سیریز موجود ہوں گی جی جی زبردست ہو گی پہلے میں نے آپ کو فارلین کا دکھایا ہے فارلین کو آپ کو ساری ایسے سیریز دکھاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد کہنا ہے پیجن ہے پیجن کی ساری ایسے سیریز آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ایونٹ دکھایا ہے ایونٹ کی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی زبردست ایک میرے پاس یہ یورپ کا برینڈ ہے لو بی اور کین پول ٹھیک ہے صحیح یہ یورپ کا برینڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی ٹھیک ہے صحیح اور اس کا ریٹ سٹارڈ ہو رہا ہے نو سو ساٹھ روپے سے اور زیادہ سے زیادہ ریٹ ہے چودہ سو روپے اچھا اس کے بعد میرے پاس سٹونی انجل برینڈ ہے یہ تھائی لینڈ کا ہے اچھا صحیح ہے اور اس کے اندر کم سے کم ریٹ ہے دو سو تیس روپے سے لے کے اور زیادہ سے زیادہ چھے سو روپے تک ٹھیک ہو گیا ہے زبردست اور اس کے اندر بھی آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی نیل کٹر سیٹ بھی مل جائے گا نپل بھی مل جائیں گی تیتھر بھی مل جائے گا ساری چیزیں مل جائیں گے اور سائزز بھی اویلیبل ہیں ان کے سارے اچھا یہ اوپر اس کا ایک کٹ رکھی ہوئے پوری ہے یہ اس کا نہیں ہے یہ نیچر کے نام سے ہے سائزز بھی ہے اس کے اندر یہ کمپلیٹ سیٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ انیس سو پچاس روپے کا پورا سیٹ ہے پورا سیٹ انیس سو پچاس کا ہے انیس سو پچاس روپے کا اور یہ تھائی لینڈ کا ہے اچھا زبردست ہو گیا بھائی نیچر کی فوری فیڈر رینج بھی ہے مگز بھی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں نا اچھا زبردست سائیے اور یہ بھی میڈ ان تھائی لینڈ ہے اچھا سر اس کے بعد میں چائنا کے فیڈر پہ جاتا ہوں یہ چائنا کا بہت مشہور بیناڈ ہے مام لب اچھا ٹھیک ہے سائیے اور اس کے اندر بھی آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گے اور اس کا ریٹ بہت کم ہے یہ تقریباً ایک سو پچاس روپے سے سٹارڈ ہو رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ تین سو چار سو روپے تک کا اینڈ ہے اینڈ ہے زبردست اور یہ کتنے آنس کی ہیں کیا ہے سر اس کے اندر ٹو آنس سے سٹارڈ ہو رہا ہے ٹو آنس ہے ٹو آنس ہے اور ایٹ آنس ہے آچھا اور سائزز آبیلیبل ہے ہاں سائزز سارے ہیں آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے یہ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ٹو آنس بھی مل جائے گا ٹو آنس بھی مل جائے گا یہ دیکھیں سر یہ برانڈ ہے یہ بھی چائنہ کا ہے صحیح اور اس کے اندر بھی میں آپ کو سارے ڈیزائن دکھاؤں گا بلکل بلکل زبردست آپ دیکھیں اس کا بس دیکھیں ڈیزائننگ بھی ہے ہر کچھ ہے اور اس کا ریٹ کیا ہے کچھ بھی نہیں یہ تین سو روپے سے سٹارڈ ہو رہا ہے اور سارے چار سو پانچ سو روپے تک ہے اس کا ریٹ ہے واہاو زبردست اور اس کے اندر بھی میں کوئی آپ کو پچیس ڈیزائن دوں گا آچھا کلرز بھی ہیں ڈیزائن بھی ہیں ہر فیڈر کے اندر تین سے چار کلر موجود ہیں آچھا یہ دیکھیں یہ ایوینڈ کی لوس فیڈر ہے اور یہ میڈن انگلینڈ ہے صحیح یہ ہمارے پاس آئی ہوئی ہے لوس فیڈر اور اس کا ریٹ آپ سنیں گے احران ہو جائیں گے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ایوینڈ کا ڈبے والا ہے فیڈر صحیح اس کا ریٹ ہے تقریباً ایک کس سو روپے سے سٹارڈ ہے یہ تین سو پہتیس روپے کا ہے واو اتنا فرق اتنا فرق ہے یہ ہمارے پاس بس یہ لوڈ میں آگئی ہے آچھا لوڈ میں آئی ہوئی ہے صحیح اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پیمپر کی فیڈر ہے یہ ایوینڈ کے مقابلے میں فیڈر ہے صحیح اور اس کا کہنا ہے پیرائیس صرف اور صرف دو سو پچیس روپے ہے صحیح اور یہ کہنا ہے پیمپر کے آپ کو مق بھی مل جائے گا آچھا مق بھی مل جائیں گے پیمپر کے اس میں سنگل والے بھی مل جائیں گے اور ڈبل والے بھی مل جائیں گے یہ سنگل ہیں اور ڈبل ہیں اور اس میں بھی آپ کو فائدہ دیں گے آپ سنگل لیں گے یہ دھائی سو روپے کا ہے اور ڈبل لیں گے یہ سارے چار سو روپے کا ہے ملہ پانچ سو کی جگہ سارے چار سو روپے صحیح ہو گیا ساہیے یہ دیکھیں ایونٹ کے مگ بھی ہیں میرے پاس لوس میں ساہیے یہ جو بھی ابھی میں نے آپ کو دکھایا نا یہ سارے مگ بھی ہیں اور اس کے بھی ریٹ بہت کم ہے سیپ اور سیریف کہنے تین سو پیچھے ایسی روپے اور تین سو پینتیس روپے اس طرح کے ریٹوں میں لیکن ایک چیز میں مینشن کر دوں بھائی جو ریٹ بتا رہے ہیں یہ ہول سیل ریٹ ہے اور اے بسکلی ایمپورٹی ایٹم ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے ڈیریک تعلق ہوتا ہے ڈالر سے تو ریٹ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں یہ چائنا کی فیڈر ہے مینی ٹری کے نام سے ٹھیک ہے ساہیے سر اس کا ریٹ کم سے کم نوی روپے سے سٹارڈ ہو رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ چار سو سارے چار سو روپے تک کا ہے اور اس کے اندر آپ کو گلاس فیڈر بھی مل جائیں گے گلاس فیڈر کے بھی بہت سارے ریزائن ہے میرے پاس ساہیے اور اس کے اندر آپ کو مل جائے گی مل جائے گی اس کے اندر آپ کو کمپلیٹ رینج مل جائے گا چھوٹا سائز بھی ہے بڑا سائز بھی ہے اس کے اندر ساری ساری ویرائیٹی آپ کو مل جائے گی آپ اور آگے آجائیں چلے بھائی یہ فیڈر کی مجھے لگ رہا کہ یہ کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہ صرف فیڈر سے ریلیٹی ہوگی یہ ایم اے کیو کے نام سے فیڈر ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر تقریباً میرے پاس کوئی ڈھیڑوں ڈیزائن پڑے میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ڈیزائن ایم اے کیو کے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹو آنز کی فیڈر ہے نا میں ابھی آپ کو ذکر کر رہا تھا ٹو آنز کی اچھا ہم نے ٹو آنز کا سیکشن الگ بنایا ہے چائنا کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سارے ٹو آنز کی فیڈر ہے یہ سارے ٹو آنز کی ہیں اس کے اندر دیکھیں اسٹونی انجل کی بھی آگئی صحیح ہے نیچر کی بھی آگئی موم لکھ کی بھی آگئی مینیٹری کی بھی آگئی اے میٹیو کا بھی آگیا اچھا یہ ٹو آنز کی جو فیڈر ہے نا یہ تقریباً ساٹھ روپے سے اسٹارڈ ہو رہی ہے تین سو پچیس روپے میں انڈ ہے ساٹھ روپے سے اسٹارڈ ہو رہی ہے اور جازت تر جو آپ کو ریج ملے گا وہ ایک سو تیس ایک سو پہتیس کے آس پاس ہوگا اچھا شاکیل بھائی یہ بتائیں یہ فیڈرز جو آپ نے ماشاء اللہ سے بہت سارے میں دکھائی ہیں اور مزید آگے رکھی ہوئی ہیں اور بھی دیکھیں گے کتنے آرٹیکل ہوں گے سے اس کے اندر کم سے کم جو میرے ید آج Stop نو سو سے لے کے ہزار تک کا آرٹیکل آپ کو فیڈر کے اندر مل جائیں گے صرف ڈیزائن اور پھر اس کے بعد اس کے کلر ہے پھر سائزز ہے سائزز ہے اس کے بعد کہنا بے ایک دیکھیں ٹو آنس کا سائز ہے فائیب آنس کا سائز ہے اس کے بعد ایٹ آنس کا سائز ہے اس کے بعد کہنا بے ٹین آنس کا سائز ہے اس کے بعد ٹویل آنس کا بھی سائز ہے میرے پاس زبردست اور سر یہ کہنا بے فیڈر کے اندر کم سے کم میرے انتازے سے نو سو ساڑھے نو سو ہزار تک کے آئیٹم ہے جو کہنا میں الگ الگ موڈلز ہیں اچھا سارے الگ الگ موڈلز ہیں الگ الگ ڈیزائن ہیں اچھا یہ دیکھیں یار فیڈرز کی کونٹیٹی اور کالٹی تو میں نے آپ کو دکھا دیئے کونٹیٹی چیک کریں کتنی ساری کونٹیٹی رکھی ہوئے یہاں پہ اور انہوں نے شکیل بھائی نے بتا دیا ہمیں کہ بھائی تقریبا ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس آرٹیکل موجود سرپ فیڈرز کے حوالے سے یہ دیکھیں یہ فیڈرز سیٹ سکے رہا ہیں سن ڈی لائٹ کی فیڈریں ہیں میرے پاس اچھا صحیح اس کے بعد کہنا میں ایک برینڈ ہے کیمرہ کا تائیوان کا اس کی ساری چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گے یہ تائیوان کا برینڈ ہے اور سن ڈی لائٹ چائنہ ہے یہ چائنہ ہے یہ چائنہ ہے زبردست بھائی آپ تو سارے برینڈ موجود ہیں یہ یو ایسی کا فیڈر ہے اچھا یہ چائنہ تائیوان ٹائیوان ٹائیلینڈ سب موجود ہیں سب سب سارے برینڈ بھائی ایک پاکستان میں آگئے یہ سب مجھے لگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ تھرمک بوتل بھی ہے یہ دیکھیں یہ سٹیل والے بھی بوتل سے ہیں میرے پاس یہ دیکھیں یہ سٹیل بوٹل سے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے اور یہ سٹیل بوٹلز کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں کیونکہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست لگ رہی ہے مجھے یہ سٹیل بوٹلز ہیں اور یہ تھنڈ کے اندر کچھ زیادہ ہی استعمال ہوتی ہے کیونکہ یہ تھنڈا اور گرم دونوں رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی کوالیٹی بہت بہتر ہے اور اس کے اندر کم سے کم چھے گھنٹے سے لے کے آٹھ گھنٹے تک کا چیزیں گرم اور تھنڈی رہ سکتی رہ سکتی ہیں جی جی زبردست بھائی تو ان کے پرائز مجھے بتا دیں مینیمم کہاں سے شروع ہو رہا اور میکسیمم کہاں تک جا رہا ہے سر یہ تقریباً چھے سو سے سٹارڈ ہے اور تقریباً ہی گیارہ سو بارہ سو تک کے آئیٹم ہیں اس میں سائز بھی ہوتے ہیں چھوٹے بڑے سارے سائز ہوتے ہیں یہ چھوٹا سائز ہے اس کا بڑا سائز بھی ہے سر یہ اس کے اندر سارے سائز موجود ہوتے ہیں زبردست ہو گیا بھائی تو یہ دیکھیں یہ کافی ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ دوبارہ فیڈرز آ گئی ہیں پھر ان کے فیڈرز کے بارے میں تھوڑا سا گائٹ کی جگہ اور اوپر یہ کپس رکھے ہیں یہ کپس ہیں یہ کپس ہیں بالکل یہ سٹروج ہے اس کے ساتھ ہی لگاوا ہے مر جواوا ہے یہ مر جواوا ہے اور یہ ایک سو پچھانوے روپے کے دو پیس ہیں ایک سو پچھانوے روپے کے دو پیس واؤ تو اگر بچے اگر ٹوینز بھی ہو جائیں کسی کے تو یہ دونوں چیزیں کام آ سکتی ہیں تو بھائی بچے اگر فیڈر چھوڑا ہے تو اس کے لیے بھی اچھا ہے یہاں جی 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 جا رہے ہیں زبردست زبردست تو بھائی پاکستان کی آبادی نہ بڑھائیں اچھا یہ دیکھیں یہ ریکنگ کی فیڈر ہے میرے پاس یہ ریکنگ چائنا برینڈ ہے مگر بہت اچھی کالیٹی کا برینڈ ہے زبردست صحیح اور اس کا ریٹ تقریباً چار سو سو سٹارٹ ہو رہا ہے تقریباً پانچ سو ساڑھے پانچ سو چھ سو تک کا جا رہا ہے اچھا اور یہ 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 جتنی بھی فیڈر میں نے آپ کو دکھائی ہے نا ان سب کو بھائیل بھی کر سکتے ہیں اسٹرلائز بھی کر سکتے ہیں اور یہ یہ بلکل بھی خراب نہیں خراب نہیں ہوں گی بلکل بھی خراب نہیں ہوگا یہ یہ چیز سب سے اچھی بتائیے آپ نے مجھے اور میرے یہ ذہن میں تھا ہم نے جتنے بھی برینڈ رکھیں بہت سو سمجھ کے ہاں کیونکہ بچے بسکلی سینسیڈیو ہوتے ہیں تو یہ خدا نا خاصتہ ان کے ساتھ کوئی ایشیو ہو جائے کوئی پرابلم ہو دیکھیں یہ آئیٹم ہے فیڈر کا اور اس کا ریٹ بہت ہی کم ہے ٹھیک ہے جو فیڈر ہیں یہ پانچ پانچ آنس کی جو فیڈر ہیں یہ ایک سو تینتیس روپے کی ہے اچھا ایک سو تینتیس روپے کی ہے اور اس کے اندر کوئی چھوٹے کے اندر بیس ڈیزائن ہے اور بڑے کے اندر بیس ڈیزائن ہے چھوٹا ایک سو تینتیس روپے اور بڑا ایک سو بیالیس روپے سہیے اور فیڈر کے آپ الگ سے اگر نپل جائیں تو نپل بھی مل جائیں گے اچھا مل جائیں گے یہ دیکھیں آئیے رکھے میں ٹھیک ہوگا یہ پیک ہوگا اور یہ چوبیس پیس کا پیک ہے اور ہم پیک ہی دیتے ہیں سنگل پیس نہیں سنگل پیس کے لیے ریٹیل شاپ آپ راپتہ کر سکتے ہیں ریٹیل شاپ بھی یہیں قریب میں ان کی کے بعد میرے پاس بیکر کے اندر بھی بہت سارے ڈیزائن ہیں یہ دیکھیں یہ سٹونی انجل کے بیکرز ہیں ٹھیک ہے صحیح میرے پاس کہنے فارلین کے بھی بیکرز ہیں بہت زبردست قسم کی شاپ ہے بھائی اور بیسکلی جو آپ کے ریٹ میں سن رہا ہونا لگ رہا ہے کہ میں ہول سیل شاپ پہ موجود ہوں کیونکہ لوگ ہول سیل بولتے ہیں لیکن سیل چاہتے ہیں جو بھائی زبردست قسم کی قوانیٹیی موجود ہے جی سر اس کے بعد کہنے میں پوٹر پفز ہیں مرے پاس آچہ پورڈ پفز کے اندر بھی بہت سارے آئیٹم ہیں جیسے کہنے میں یہ دیکھیں یہ کیم ری کا پورٹر پفز ہے یہ لوکل پورٹر پفز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میرے پاس کہنے میں یہ فارلین کا پورٹر پفز ہے ٹھیک ہے اور پر پفز کے اندر بھی بہت سارے پیمیراز ریٹیل شاپ گیرز ہے میرے پاس یک سو پانچ روپے سے اسٹارڈ ہو رہے اور زیادہ سے زیادہ میرے پاس چھے سو روپے کا ہے اچھا کتنے سے اسٹارڈ ہو رہا ہے ایک سو پانچ روپے سے اسٹارڈ ہو رہا ہے اور تقریباً چھے سو روپے تک کریے تھے تھک ہو گیا اور یہ پیکٹ پورا لینا پڑے گا چھے پیس کا پیکٹ لینا پڑے گا اور جو لوز ہیں وہ ہم دو تین پیس دے دیتے ہیں ہی کو گیا تو بھائی آپ کی مشکلیں آسان کر دی ہیں اس شاپ میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سفر میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک کے اندر چینی رکھ لیا دودھ رکھ لیا اور بھی ضرورت کی چیزے رکھ لی کے راستے میں اگر فیڈر اگر بنانا ہو تو اس کے اندر ہم چیزے رکھ کے لے جائیں یہ سٹوریز بوگ سے اچھا یہ ڈیفرنٹ قسم کے ان کے پورشنز بنے ہوئے آلہ اچھا یہ سارے مل کنٹینرز ہیں جی جی ہر چیز کے اندر کلر مل جائے گا میں کوئی بھی ڈیزائن دکھا رہا ہوں یہ کوئی بھی چیز ہو اس کے اندر آپ کو کلرز مل جائیں گے تقریباً تین سے چار کلرز ہیں میرے بار یہ یہ بڑا پیارا لگ رہا ہے سر یہ دیکھیں یہ منیٹری کے نام سے ہے اور سر اس کا ریٹ ہے تین سو بچاس روپ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے سیریسلی جو چیز میں دیکھ رہا ہوں نا اس وقت فیزیکلی ریٹ کچھ بھی نہیں ہے اس کے تو بہت اچھی چیزیں موجود ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سر یہ دیکھیں یہ باؤلز ہیں اچھا یہ باؤل کے اندر بہت ساری بڑائٹی ہے میرے پاس ایک سو پینتیس سے سٹارڈ ہو رہا ہے اور تقریباً چھے سو تک کے آئیٹم ہے کمپلیٹ سیٹ بھی ہیں اور یہ ون ون پیس بھی ہے میرے پاس ٹھیک ہو گیا اور یہ بھی کتنے لینے پڑھیں گے سیٹ اگر لینے پڑھیں گے تقریباً دو پیس تین پیس ملکہ منم تین پیس تو آپ سے لینے ہیں ہول سیل ریٹ کیوں پر ٹھیک ہو گیا اور یہ باؤلز کافی ساری یہاں پر رکھے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ بھی اچھا لگ رہا ہے ٹریننگ پلیٹ ہے یہ دکھائیے گا جی جی اور یہ نیچے پکٹی چاہتا ہے جی جی اور یہ کیا کیا پرائز ہے اس کے اور لوگ ہم سے ہی لے کے جا کے آن لائن کر رہے ہیں اچھا اس کے کیا پرائز ہے سری ایک سو پیانتیس روپ ہے صرف ایک سو پیانتیس روپ ہے جی سر اب یہ کون سا سیکشن آگیا آپ کا اس کے اندر میں آپ کو دیکھیں یہ تیتھر ہے نیل کٹر ہے نیل کٹر سیٹ ہے جی جی یہ ساری وہی چیزیں مگر چھوٹی چھوٹی چیزیں اور کونٹیٹی بہت ساری ہیں یہ دیکھ سکتے بلکل اس کے اندر بات اسپنچ ہے بچوں کا نیلانے والا بات اسپنچ ہے اور یہ ٹیبل کے سائٹ پہ لگانے والا یہ کنار ہے اچھا جو بچوں کی سیفٹی کیلئے ہوتا ہے بلکل بچوں کو چوٹنا لگے ہمم جو بچے نیو چلنے شروع کرتے ہیں زبردست بہت ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں جب آپ شاپ کا وزٹ کریں گے تو آپ کو ایکشلی اندازہ ہوگا یہ بھی بیکرز ہیں مل کنٹینرز ہیں اور اس کے یہ سارے رینج ہے زبردست ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ نیل کٹر سیٹ ہے میرے پاس بوکس کے اندر یہ ٹین پی سیٹ ہے یہ سیکس پی سیٹ ہے ٹھیک ہے سر یہ اس کے اس کے پرائزز مجھے بتائیں تھوڑا یہ سر یہ تین سو پندرہ روپے کا ہے اور یہ سات سو تیس روپے کا ہے آچھا یہ بڑا ہے نا یہ بڑا سائز ہے یہ ٹین پی سیٹ ہے اور یہ سیکس پی سیٹ ہے ٹھیک ہو گیا زبردست ہو گیا بھائی بہت ساری چیزیں بچے کو ریشیز ہو گیا رہا جاتی ہیں اس کے لیے یہ نیپی جائنرز ہیں آچھا صحیح ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ یہ سودرز ہے آچھا اور یہ سودر صرف تین سو پچپن روپے کا سودر ہے واہو بہت خوبصورت ہے بھائی یہ بہت پیارا ہے یار اچھا اس کے بعد سر یہ دیکھیں یہ فیڈر بروش ہے فیڈر بروش کے اندر آپ کو بہت سارے ڈیزائن مل جائیں گے ٹھیک ہے اس کا جو ریٹ سٹارٹ ہوتا ہے ایک سو پانچ روپے سے لے کے اور تقریباً چار سو پانچ سو تک کا فیڈر بروش کے اندر بھی آئیٹم ہوتے ہیں برینڈ کے ساتھ جیتے کہ آپ فارلین ہوگی رہا اور دوسرے برینڈ کے لیں گے تو جائر سی باتیں مہنگے ہوتے ہیں اور جو چائنا کے ہوتے ہیں وہ سستے ہوتے ہیں زبردرس ہو گیا اور ہم آگے بڑھیں آجائیں یہ دیکھیں یہ فنگر فنگر ٹوٹ بروش ہے آچھا چھوٹے بچوں کا آگے کا جب دو دات نکل دا ہوتا ہے نا تو یہ اس کے لیے ہے اور یہ سریف اور سیونٹی ٹو روپیز کا ہے بس سیونٹی ٹو روپیز جی 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 سر اس کے بات دیکھیں یہ سودر پلس چین ہے یہ دونوں چیزیں ایک ہی میں مل جائیں گے آچھا بھی مل جائے گا اور چین بھی مل جائے گا اور یہ ایک سو اٹھاون روپے کا ہے بس سریف اور سریف ایک سو اٹھاون روپے کا اور کچھ نہیں بھائی ان کے ریٹس اس وقت سے اچھے ہیں کیونکہ یہ جو ہے بسکلی ہول سیل کی شاپ ہے یہ بچوں کا میڈیسن سپون ہے اور اس کا ریٹ دو سا پندرہ روپے واو تو بھائی صرف فیڈرز نہیں ہے تقریباً ساری ایسے سریز موجود ہیں بچوں کے یہاں پر سر یہ دیکھیں یہ سیلی رلکس والے سپون فیڈرز ہیں یہ سپون فیڈرز ہیں جس سے کہنے میں بچوں کو سیلی رلکس آپ دے سکتے ہیں نا ٹھیک ہے سپون فیڈرز ہیں اور اس کے اندر بھی بہت ساری ویڈائیٹی ہے میرے پاس یہ دیکھیں یہ سیلیکون سپون فیڈرز ہیں سیلیکون سیلیکون ہاں جی بلکل اور یہ سریف اور سریف کہنا میں دو سو اٹھانوے روپے کی اور اس کے اندر بہت ساری ویڈائیٹی آتی ہے سیلیکون کی بنی ہوئے پیڈرز زبردست ہے جی 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 بلکل ایسے یہ ہے اور یہ کافی سارے یہاں پر کانٹیٹی اور کالٹیٹی موجود ہے ڈیفرنٹ قسم کی اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ یہ بات اسپنچ ہے بچوں کو نیلانے کے لیے صحیح ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو ویڈائیٹیز مل جائے گی اور یہ شاور کیپ ہے ٹھیک ہے بچوں کو کہنا میں نیلاتے وقت پینا دیں تو بچوں کے آنکھوں میں پانی نہیں جائے شیمپو نہیں جائے اس طرح کی چیزیں تو اس کے ان کے پرائزز اندازت دے دیں مجھے ایک رفری آئیڈیا یہ شاور کیپ ایک سو دس روپے کا ہے اور یہ ایک سو اٹھاون روپے کا ہے اور اس کے اندر ایک سو پانچ سے سٹارڈ ہو رہا ہے اچھا ایک سو پانچ سے سٹارڈ ہو رہا اور ایک سو اٹھاون پر انڈ ہے زبردست بھائی صحیح ہے سر اس کے بعد یہ بھی سارے ایسے سیریز کی چیزیں ہیں اس کے اندر نپلز ہیں سودرز ہیں صحیح ہے اور یہ سپونز بھی رکھے میں کچھ چھوٹے سپونز بلکل 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 سپونز بھی ہیں یہ رہے اور یہ تجھ سپول گوئنگ بچے ہوتے ہیں بلکل 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 زبردست یہ تین سو پینسٹ روپے کا ہے اور یہ ایک سو بیس روپے کا ہے جی جی اور اس کے آگے یہ سیلیکون ربٹ لگاوائے اچھا سیلیکون لگاوائی بلکل آپ کھلانا شروع کریں ایسا نہ ہو کہ اس کے ہوت میں لگ جائے ہاں یا ایسا نہ ہو کہ اس کا خون نکل آئے تو بھائی بہت زبردست قسم کی چیزیں موجود ہیں یہاں پر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ایون کے بھی نپلز ہیں میں نے آپ کو بولا تھا شروع میں ہاں ایون کے نپلز بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں سیپریٹ ٹھیک ہے صحیح ہے اور ان کے اندازن ایک رفلی آئیڈیا دیتے ہیں مجھے یہ تقریباً سترہ سو اٹھارہ سو روپے کا ریٹ ہے اور اس میں کتنے پیس ہوتے ہیں یہ اس میں ٹو پیس ہوتے ہیں ٹو پیس ہوتے ہیں ٹو پیس ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ پیڑر سیٹ ہے ہم اور سر اس کے اندر تمام چیزیں ہیں اچھا اگر یہ سیٹ آپ نے لے لیا تو یہ سمجھ لیں آپ کی ضرورت کی چیزیں پیڈر کے حوالے سے پوری ہو جاتی ہیں پنگ بھی ہے اور بلو کلر بھی ہے اور اس کا ریٹ ہے پانچ سو چالیس روپے سریف پانچ سو چالیس روپے میں یہ پورا سیٹ یہاں مزاک تو نہیں کر رہا آپ نہیں نہیں میں سیریس ہوتھائی ہر چیز ہے اس کے اندر اس کے اندر بیپ بھی ہے بچوں کا پانچ سو پانچ سو چالیس روپے پانچ سو چالیس روپے میں کمپلیٹ سیٹ مل رہا ہے آپ کو اور دیکھیں یہ میرے پاس یہ باو سیٹ بھی ہیں آچھا یہ دیکھیں یہ باو سیٹ بھی ہیں بیکر کے ساتھ ہیں نا واو یہ دیکھیں یہ تین سو پیتیس روپے کا سیٹ ہے تین سو پیتیس سریف تین سو پیتیس روپے یار آپ کی شاپ اس وقت کیوں نہیں ملی جب ہمارے بچے چھوٹے تھے سیریسلی یار مطلب مجھے حیرت ہو رہی ہے سن کے اور چیزیں دیکھ کے جتنی چیزیں یہاں موجود ہیں میں نے کسی شاپ پہ نہیں دیکھی ہیں یہ کیا چیز لگی ہوئی ہے سر یہ بات ہے رہے اس کے اوپر لٹا کے نا بچے کو نیلا سکتے ہیں بچہ نہ سلیپ ہوگا نہ نیچے گرے گا چھوٹے بچے ہاں پہلے وہ جالی والا آتا تھا نہیں ہاں آچھا وہ بھی ہے آچھا زبردست بھائی تو جو چیز پوچھ رہے وہ آبیلیبل ہے یہاں پہ یار تو بہت بیتول اتفال کا معنی ہے پتہ آپ کو بیتول اتفال کا کیا معنی ہے سر بتائیں آپ سر بیتول اتفال کا معنی ہے کہ بچوں کا گھر یہ واقعی بچوں کا گھر ہے اور یہ بچوں کا گھر پہ آپ آگے ہیں اور بچوں کی ضرورت کی ہر چیز آپ کو ملے گی زبردست ہوگیا یار چوکہ حساب سے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گے آپ بے فکر ہو کے آئیں آپ اپنی پوری ویرائیٹی بنوائیں صحیح اور یہ دیکھیں جب آپ پرچیزنگ کریں گے تو کم سے کم آپ کو تین سے چار گھنٹے لگنے صرف ایک شیکشن کے اوپر پرچیزنگ کرتے کرتے آپ صبح آئیں اور رات میں اپنا ذہن بنا لے کہ آپ نے صبح آنا ہے پرچیزنگ کرنے کے لیے اور رات میں ہمارے ساتھ ہی ساتھ جانا ہے ملہ بچوں کے گھر میں آپ جب آ رہے ہیں تو پھر زائے سی باتہ ٹائم تو لگے گا اس کے بعد سر جی یہ وائف ہیں ٹیشو گلے ٹیشو نا ٹھیک ہے اس کے اندر بھی آپ کو اٹھالیس روپے سے لے کے تقریباً چار سو سے پانچ سو تک آئیٹم مل جائیں گے صحیح ہے سر اس کے بعد یہ کوس میٹکس آئیٹم ہے جی بلکل آ گیا بلکل آ گیا یہ دیکھیں یہ فیڈر ووش ہے اب آپ کو کسی اس سے بھی فیڈر دھونے کی ضرورت نہیں ہے صحیح یہ فیڈر ووش آ گیا ہے ہچا فیڈر ووش بھی ہے اور میرے پاس فیبرک ووش بھی ہے اچھا زبردست یہ فارلین کا فیبرک ووش بھی ہے اور فیڈر ووش بھی ہے اور آپ کو تقریباً ساری چیزیں مل جائیں گے ان کے ان کے منیمم پرائز اور میکسیمم پرائز بتائیں مجھے ذرا سر یہ ایک سو پچاس روپے سے سٹارڈ ہو رہا ہے اور تقریباً یہ چار سو پانچ سو چھ سو تک کے آئیٹم ہے صحیح ہے اور یہ جو پیجن فارلین کا ہے اور اس کے ریٹ تھوڑے سے کہنا میں سائز کے حساب کتاب سے ہوتا ہے یہ چھوٹا سائز ہے یہ چار سو پچاس روپے کا ہے اور جیسے ہی بڑا ہوتا جائے گا تو اس کے ریٹ بھی بڑھتے جائیں گے ظاہر سی بات ہے کونٹیٹی بڑھ رہی ہے کونٹیٹی ایمل بڑھتا جا رہا ہے تو ریٹ بھی بڑھتے جا رہے ہیں سر اس کے بعد میرے پاس پیجن کا لوشن ہے پاورڈر ہے سابون ہے تقریباً ساری چیزیں ہیں پیجن کی زبردست کمپلیٹ رینج ہے تو بھائی بہت ساری چیزیں موجود ہیں اور شروع میں جیسے آپ کو بتایا کہ ہم بچوں کے گھر میں موجود ہیں تو واقعی یہ بچوں کا گھر ہے جی سر سر اس کے بعد یہ جونسن کی چیزیں ہیں مگر جونسن کی چیزیں ہمارے یہاں پر اوریجنل ہیں نا چائنہ کی ہیں نا ادھر ادھر کی چیزیں ہیں بلکل اوریجنل چیزیں ہیں جو کمپنی ہمیں دے رہی ہے وہ چیزیں ہم رکھتے ہیں اللہ نہ کرے کہ کسی کسی آپ کے بچوں کو یہ پاورڈر ہے سب سے چھوٹا یہ ہے نائنٹی ایٹ کا ہے اور اس میں تقریباً ساری ہی چیزیں موجود ہیں آئل ہے شیمپو ہے لوشن ہے پیٹرولیوم جیلی ہے پوری رینج ہے اس کی زبردست جونسن کا سیٹ ہے یہ بڑے سائزوں میں ہیں چھوٹے سائزوں میں ہیں صحیح اس طرح کی بازکٹیں ہیں ٹھیک ہے اس کے انظر آپ کو سارے سائز مل جائیں گے مطلب یہ گفت کے حساب سے ہیں یہ دیکھیں آج سر یہ تقریباً چھے سو روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور دو ہزار روپے تک کی آئیٹا میں اچھا اسٹارٹنگ چھے سو روپے سے ہے چھے سو سے لے کے دو ہزار تک کی چیزیں ہیں ٹھیک ہو گیا صحیح یہ نو سپ اچھے آنوے روپے کا ہے یہ والا کیفت ٹھیک ہے تو دکھایا ہے یہ ذرا مجھے یہ مجھے مجھے اپنا بچپن یاد آرہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو ٹوائز بھی مل جائیں گے آپ کو یہاں پہ سارے ٹوائز مل جائیں گے جی 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 اس کے اندر بہت سارے ڈزائن ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک کے ڈزائن ہیں کوئی آپ کو پچیس سے تیس آئیٹم مل جائیں گے صریف اور صریف ریٹل چوچو میں واؤ اور یہ جو رکھا ہے پیکٹ یہ بڑا خوبصور سا لگ رہا ہے یہ گفت سیڈ ہے ریٹل کا ٹھیک ہے صحیح اور یہ صرف 515 روپے کا ہے صرف 515 روپے کا بچوں کو گفت دینا ہے بچوں کو بچوں کو بڑھے وغیرہ پر آپ گفت دے سکتے ہیں بچوں یہ فیڈر سٹائل ہے اور اس کا بھی ریٹ 450 روپے ہے صرف 450 روپے کا یہ فیڈر ہے کے ساتھ پیڈر نہیں ہے اس کے بعد یہ پیڈر بینگ بھی ہے اس کے اندرے بچے پر اپنے کوئنس وغیر ہاں کوئنس وغیرہ بھی سیونگ باکس کے دور پر بھی یوز ہو سکتا ہے یہ کیا چیز رکھیں پزلز ہیں پزلز گیم جو ہوتے ہیں آچھا پزلز بھی موجود ہیں یہ بھی مل جائیں گے بچوں کے زبردست بہت ساری ریزائن ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دکھائیں مجھے یہ دیکھیں زبردست قسم کے پزلز ہیں بک ہے یہ میں خالص سے کیا چیز ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پزل بک ہے زبردست آچھا سر یہ کیا چیز ہے سر یہ فیرر وارمر ہے یہ وہ چیز ہے کہ آپ کو رات کے رات کے ٹائم اگر فیرر میں دودھ اگر گرم کرنا ہو تو آپ کو کچھن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ اپنے بیٹ کے پاس لگا دیں اور وہیں پر یہ فیرر کو دودھ کو گرم کر دے گا آپ کو کچھن کو رات میں اگر دینا ہو تو یہ آپ دے سکتے ہیں بلکل آرسانی کے ساتھ نہ گیس کی نہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے نہ کوئی چھے آج کل ویسی گیس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے تو یہ کس طرح وارم کس طرح کرے گا یہ مطلب الیکٹرک سے چلتا ہے الیکٹرک سے چلتا ہے اور اس کے پر پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے اچھا پوری چیز موجود ہے اور یہ کیا پرائز ہے اس کے سر یہ چار سو پیچھانوے سے سٹارڈ ہو رہا ہے اور تقریباً بارہ سو سے لے کے اور ایونڈ ہو گئے رہا کہ تو چھے ہزار روپے تک ہیں اچھا یہ اوپر رکھے میں اور مزید واو اس کے اندر آپ کو بہت سارے آئٹم مل جائیں گے یہ دیکھیں یار میں آپ کو ایک اوورویو دے رہا ہوں یہاں کا کتنی بڑی شاپ ہے اور ماشاء اللہ سے کتنی زبردست قسم کی قولیٹی اور قانٹیٹی موجود ہے تو جب آپ یہاں پر صحیح کہہ رہے تھے بھائی شاکیل بھائی ہمارے کہ جب آپ یہاں پر شاپنگ کے لیے آئیں گے سر یہ دیکھیں یہ کورس کور بھی موجود ہے یہ کہنا میں اس کے اندر آپ نے دودھ بنا کے اگر رکھ لیا یہ تھرما پول والا کور ہے نا اس کے اندر نہ دودھ کو تھنڈا ہونا ہے اگر تھنڈا چیز رکھیں گے تو تھنڈا رہے گا اور گرم چیز رکھیں گے تو گرم رہے گا یہ مطلب ٹرابلنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ پیڈرز بھی ہے اچھا اور اس کے اندازن کیا پرائز ہوں گے ایک رفلی آئیڈیا دے دیں مجھے سر یہ چھے سو تیس روپے کا ہے چھے سو تیس روپے کا یہ آج کل یہ نیا آئے ہوئے یو ایس بی وارمر نا جیسے آپ تو کہنا میں چارجر ہو گی رہا تو اس کے اندر لگائیں اور یہ پیڈر کے اوپر لپیٹ ہے اور آپ کا دودھ گرم ہو گیا واو یہ یو ایس بی کنیکٹیڈ ہے جی 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 بلکل زبردست کتنی دیر میں گرم کر دے گا میں خال سے دس سے پندرہ میرر کے اندر اندر دودھ کو گرم کر دے گا زبردست یہ دیں اس کا ریٹ تقریباً اس کا جو ریٹ اسٹار ہوتا ہے وہ چار سو روپے سے لے کے چھے سو روپے تک کے آئیٹم ہیں اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی ہیں تو بھائی ایک ایک آئیٹم کے اوپر دکھا رہا اس کے انشاءاللہ آپ کو دو چار چھے آٹھ دس آئیٹم اور بھی مزید بھی دکھاؤں گا آچھا زبردست بھائی تو بہت زبردست قسم کی شاپ ہے بھائی یہاں پہ اچھا یہ دیکھیں یہ یہ ایک آئیٹم رہ گیا تھا یہ میں دکھاتا ہوں یہ فروٹ سودر ہے بچوں کو پرس ٹائم اگر فروٹ دینا ہو تو آپ ثابت تو نہیں دے سکتے ہیں بلکل تو وہ چھلکا اندر لے جائے گا یہ پورا ثابت اندر اگر لے گیا اس کے حلق میں پھج جائے گا تو آپ اس کے اندر بھی ڈال کے اس کو دے سکتے ہیں یہ فروٹ سودر آچھا زبردست جار جی آپ فروٹ کے پیس کاٹیں ہاں کاٹ کے اس کے اندر ڈال دیا رکھ لیں رکھ کے آپ اپنے بچے کو آرام سے دے دیں چیزیں اور یہ ایک سو پچیس روپے سے سٹارڈ ہو رہی ہے تقریباً دو سو روپے تک ہے اس کا لاسٹ کوسٹ ہے زبردست بھائی تو ایک چیز کی یہاں پر اگر آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ اگر اٹھا رہے ہیں یہ اگر اٹھا رہے ہیں آپ کو کم سے کم پچاس ریزائن مل جائیں گے پچاس کی اندر پچاس پچاس برینڈ ہیں پچاس چیزیں ہیں تو بھائی بہت زبردست قسم کی شاپ ہے یہ اور یہاں کا میرے خیال سے ضرور آپ لوگ وزٹ کریں اگر آپ لوگ اپنی شاپ ہے یا آپ گھر سے اپنا سیل آٹ کر رہے ہیں چیزوں کو یہاں کا ضرور وزٹ کریں ماشاءاللہ اس وقت میں کراچی سے لے کے آزاد کشمیر تک کا مال بھیج رہا ہوں نا کوئٹا اس کے بعد چمن گوادر صحیح یہ ساری جگہوں پر مال جا رہا ہے اس وقت تو وہ ان کا طریقے کار کیا ہے وہ ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں سر وہ آتے ہیں یہاں پر چیزیں پرچیز کرتے ہیں وہ پرچیز کرتے ہیں بل بناتے ہیں اور ہم یہاں سے بلٹی کروا گا آگر کوئی نہیں آ سکے یہاں پہ آپ مجھے ویڈیو کول کریں انشاءاللہ میں آپ کے ویڈیو کول کے اوپر کئی نے میں لائف بلے کہنا میں آپ ویڈیو کول کر لیں اس کے اوپر میں آپ کو چیزیں دکھا دوں گا چیزیں دکھا دوں گا آرڈر لے لوں گا میں کہہ میں آپ کو آپ اکاؤنٹ میں میرے پیسے ٹرانس فر کروا دیں میں آپ کا مال یہاں سے بلٹی کروا دیں مللکہ کراچی شہر سے باہر اگر مغار ہیں کرنی پڑے گی اس کے بعد پھر آپ ان کو بلٹی کر دیں گے اور اگر کراچی شہر میں آپ موجود ہیں تو خود وزٹ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ نہیں آ سکتے تو بھی آپ ویڈیو کار پر پرچیس کر سکتے ہیں اپنا رائیڈر بھیجیں اور وہ پکر والے چیزیں زبردست ہو گیا زبردست ہو گیا سر جی ویورز آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی یقین ان آپ لوگوں پسند آئی ہوگی بھائی مجھے تو یہ شاپ بہت پسند آئی ہے اور اگر یہاں پہ آپ ایک پیس کسی چیز کا اٹھاتے تو اس میں اتنی ساری کالٹی اور اتنی ساری چیزیں موجود ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے صحیح کہہ رہے ہیں یہ بھائی بچوں کا گھر تو بچوں کے گھر اگر آپ آ رہے ہیں پرچیسنگ کے لیے تو بھائی ٹائم نکال کے آئیے گا ورنہ آپ کو جو انا آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تین چار گھنٹے تو آپ کے یوں کر کے غائب ہو جائیں گے شاکیل بھائی نے ہمیں بہت زبردست گائیٹ کیا ہے ہولسل شاپ ہے بھائی یہ ریٹیل شاپ نہیں ہے ریٹیل شاپ کی میں آپ کی ویڈیو ان کی اپلوڈ کر چکا ہوں اور وہ میرے چینل کے اوپر موجود ہے اگر ایک دو پیس آپ نے پرچیس کرنے تو آپ کو وہاں سے مل جائیں گے یہ بیسکلی ہولسل شاپ ہے اور یہاں پہ آپ شاکیل بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا واتس اپ نمبر ان کا ایڈریس ویڈیو میں اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دونوں جگہ پہ مینشن ہوگا تو آپ ان سے آرام سے رابطہ کر کے اپنی پرچیسنگ کر سکتے ہیں آن لائن کا سسٹم بھی ان کا آویلیبل ہے پورے پاکستان میں یہ لوگ سامان بھیج رہے ہیں تو میں ان کا واتس اپ نمبر دے دوں گا تو اگر آپ کراچی سے باہر ہیں تو آپ آرام سے منگوا سکتے ہیں شاکیل بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور پورے بیتول اتفال کے جانب سے آپ کے آنے کا شکریہ دیکھنے کا شکریہ اور آپ کے ویورس کے بھی شکریہ بہت سارا ٹائم دیا بھائی پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے ان کے بہت سارے سیکشنز ہیں یہ پہلا سیکشن ہے جس کے ہم نے ویڈیو بنائی ہے ابھی ان کے پانس سے چھے سیکشن باقی ہیں جی ہاں پانس سے چھے سیکشن ان کے ابھی باقی ہیں تو پچھر ابھی باقی ہے میرے دوست انتظار کرتے رہو جی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں راشد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد بھائی ہمارے پاس آ گئے یہاں پہ اور ان کی میں نے ریٹیل شاپ کی ویڈیو بنائی ہے سیپریٹلی تو اگر آپ لوگ پرچیزنگ کر سکتے ہیں تو آپ راشد بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کے اندر ان کا نمبر موجود ہے ان کا ایڈرس موجود ہے تو آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی شکیل بھائی اور راشد بھائی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کیا اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کے پاس ویزٹ کریں گے اور مزید ویڈیوز بنائیں گے بلکل بلکل سر بھائی ہمارے طرف سے بھی تمام ویورز کو بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ ضرور تشریف لائیے ہمارے بیت الاخفال پہ مرکز الاخفال پہ اور جو لوگ نئے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے تو بلکل ہی یہاں پہ کھلی آفر ہے آئیے اور انشاءاللہ اپنا کاروبار شروع کیجئے انشاءاللہ اللہ بہت بہتر کرنے والا ہے تو چلیں ویورز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ